خود کو طاقتوار منوانے اور پیکابو خوصے کی وجہ سے لاکھوں ٹاکچین ان کی گزارنے پر بجبور انسان کیوں خود کو بڑا پدماش اور گھنڈا منوانے میں عزت اور خوشی محسوس کرتا ہے کیا شریف سبر کرنے والا لڑائی جنگے سے دفت کرنے والا واقعی جسدیت گیرانے کا حق دار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں آمیر حبی نادین نہ جانے کیوں انسان خود کو بڑا اور طاقتوار منوانے میں ہر حد پار کر جاتا ہے کیوں انسان خود کو بدماشی گھنڈا گردی اور غصے کی وجہ سے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں پر گھٹ گھٹ کر جینا اس کا مقدر بن جاتا ہے اور انسان خود کو بڑا ثابت کرنے میں اور غرور و تکبر میں آ کر بات ایسے کام کر دیتا ہے کہ اگر اس کو دنیا میں سزا نہ بھی ملے تو آخرت میں اس کو سزا ضرور ملے گی آج کے پروگرام کہانی ہے کچھ ایسے قیدیوں کی جنہوں نے ایسے ہی کام کیے اور آج وہ اپنے انی کارناموں کی وجہ سے جید کی سلافوں کے پیچھے گھٹ گھٹ کر دلگی گزارنے پر مجبور ہیں جید کی سلافوں سے پیچھے اپنوں سے دور روزانہ وہ کئی بار جیتے ہیں اور مرتے ہیں سب سے پہلے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں کہ انسان اس مقام تک کیسے پہنچتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ کچھ لڑکے بیٹھے ہیں ایک لڑکا شدید غصے کے عالم میں آر آر اس لڑکے کے مطابق اس کیپ والے لڑکے نے اس کو گالیاں دی ہیں لیکن ہم اتنے انا پراست ہیں کہ غالت ہوتے ہوئے بھی گلتی مانا ہم نے کسی سکول میں پڑھا ہی نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس لڑکے نے پسٹر لکھا لیا اور اس نے فائر کر دیا وہ لڑکا اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہو گیا اور یہ لڑکا کیلیوں کے جہان میں منتقل ہو گا اور پھر جلد صدا موت پا کر اسی لڑکے کے جہان سے جا ملے گا ناظرین اس لڑکے کو دنیا میں تو صدا ملے گی لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے بندے کو مارنے کے جرم میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا سزا دیتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں ناظرین دڑائی جگڑا چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو کبھی بھی انسان کو اپنے آپ کو اس مقام تک نہیں لے جانا تھا یہ جہاں پر اس کو دوسرے انسان کی جان لے نہیں پڑے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان لی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان لی لیکن آج کا انسان اس بات کی بلکل بھی پرواہ نہیں کرتا معمولی سی بات پر پسٹا نکال لینا اور دوسرے انسان کی جان لے لینا گویا کہ اس نے مکھی بننے کے برابر سمجھا ہوئے لیکن ہم آپ کو ملواتے ہیں کچھ ایسے لوگوں سے جو اپنے انہی کارناہوں اور جرموں کی وجہ سے جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہیں یہ عرفان ہے ناظرین جو ایک مرٹر کیس میں جیل میں بند ہے ابھی دو سال سے کیس کا فیصلہ نہیں ہوا اس دوران ساری جمع پوجی خرچ ہو چکی ہے اب اس کی بیوی مان کر کیس گر رہی ہے لیکن اس بیچاری کو کون سکتا ہے کہ اگر اس نے قتل کیا ہے تو اس سے بھی مرنا ہی ہوگا لیکن مرنے سے پہلے روزانہ یہ اور اس کی فیملی بار بار مر رہے ہیں عرفان اور اس کے بچوں کا کیا حال ہے یہ کس طرح ایک دوسرے کیلئے تڑپ رہے ہیں ذرا سنیے بچہ بیاس کر رہا تھا میری مسیز کے ساتھ کہ میں نے نہیں جانا میں نے پاپا کو ساتھ ہی لے کے جانا ہے تو وہ کافی بیاس کر رہا تھا سامنے بیٹھ کے بڑی مشکل سے وہ گھار لے کے گئے ہیں تو بیٹھوں کے ساتھ ابھی وہ میری مسیز فون پر باد کر رہی تھی وہ رہ رہی تھی کہا رہا رہا کہ پاپے کو ساتھ ہی لے کے آنا کاش یہ عرفان غصے کو اپنے اوپر حابی نہ ہونے لیتا اور خود کو طاقتور بنوانے کی چکر میں کسی کی جان نہ لیتا تو آج اس کی اور اس کے بیوی بچوں کا یہ حال نہ ہوتا یہ کہ حالات کے اطلق باقی کہنیوں کی کیا رہے ہیں ذرا سنیے چار دن ہو گئے جیل میں پانی نہیں آ رہا کسی بیرگ میں بھی اور کال صبح یارہ بجے کی لیٹ گئی رات کو بارہ بجے آئی وہ بھی اتجاج کر کر کے جینارین آپ نے قیدیوں کی بات سنیے آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس نے کبھی زندگی میں قید کاٹی ہو یا کوئی قید کاٹ رہا ہو آئیے اب آپ کو کچھ مزید قیدیوں سے ملواتی ہیں ان کو کتنا عرصہ ہو گئے اور ان کی اب کیا سوچیں ذرا آپ بھی سنیے ادھر میرے چھ سال دو سال میرے کوارٹ گزارا ہے آٹھ سال ہو گیا اہیت خود سعید ہے ادھر گھر گھر ہے نا دھر کیا ہے ادھر جیل پہ کوئی نہیں ہے بس ایسا گزارتا ہے بس اللہ کو پتا ہے یار چھ سال میرے ہوا ہے جیل میں تو ادھر اچھے نہیں ہوتا ہے نا بچے یاد آتا ہے ماباپ یاد آتا ہے گھر علاقہ سب بھی یاد آتا ہے ناظرین یہ اب بہت پچتاوہ بھی رہے ہیں پچتاوہ کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے ذرا سنیے پچتاوہ تو ہوتا ہے جی کس کو نہیں ہوتا اور خاص کر یہ جو مہینہ جا رہا ہے ان دنوں میں ہر آدمی پچتاوہ تو ہوتا ہے لیکن یہ قدرت کا کام ہے پس انسان اس میں کیا کہہ سکتا ہے ادھر بالکل جل ٹنگ ہے بس مرے گا ایک دن مرے گئے ان کیوں نے اپنی تمام خوشیوں اور آزادی جیسی عظیم نعمت کو اپنے جرائم کی ہمارے کر دیا ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر خود کو دنیا سے منوانے کی چکر میں بتماشی اور گھڑا گلدی میں اور سخت غصے کی حالت میں ایسے گام کر بیٹھتے ہیں جو ہم سے ہماری آزادی خوشیاں نعمتیں سب چھین دیتے ہیں ناظرین ہم بہت اناپرست ہیں ہم نے خود کو بہت طاقتور سمجھ لیا ہے اور بڑا مغرور کر لیا ہے حالانکہ انسان کی اوقات ہی کیا ہے کیا انسان ضرور گیا ہے کہ وہ کسی چیز سے پیدا ہوئے انسان جو اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتا ہے ایک کانٹے کا درب بھی برداشت نہیں کر سکتا چھوٹی سی مصیبت اگر اس طاقتور مغرور انسان پر پڑے تو یہ دھاڑیں مار مار کر رونا شروع دیتا ہے یہ مصیبت کو دیکھتے یہ ہار مان لینے والے انسان کیوں اتنا مغرور ہو چکا ہے کیوں خود کو بدماش اور گھنڈا کہلانے میں عزت محسوس کرتا ہے ہم انسان پلکت بھول چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم کو کسی مقصد کیلئے پیدا کیا دوسروں پر ظلم کرنا روب جمانا اور بغیر کسی وجہ سے انتاکت دکھانا یہ ہمارا کام نہیں ہے بلکہ ہمارا کام اللہ تعالی کی عبادت کرنا اللہ کے بندوں کی مشکلات آسان کرنا اور ان کے کام آنا ہے یہی بات ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر سکتی ہے اور اسی بات سے ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گئے ناظرین اگر ہم شریف ہیں سکر اور مسلحت سے کام لیتے ہیں لڑائی جگڑے سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بے جار روح نہیں دکھاتے ہیں تو ہم کچھ فساد برپا کرنے والوں لوگوں کے سامنے بزدل اور کمزول مانے جاتے ہیں ناظرین اس طرح کے فسادی لوگوں سے دور رہنا یہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اس طرح کے فسادی لوگوں کی باتوں میں آکر یا دوسروں کو فضول بغیر کسی بخصر کے طاقت دکھانے کے چکر میں خود کو بڑا بطماش اور کنڈا منوانے کے چکر میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی برباد مت کریں یہ کسی صورت بھی اکرمندی نہیں ہے کیونکہ ہمیں برے کاموں کی دنیا میں ہی صدا ملتی ہے لیکن اگر ہم کسی بھی وجہ سے دنیا میں بچ بھی جائیں تو آخرت میں تو ہمیں صدا مل کے ہی رہے گی ناظرین اس دنیا میں بے شمار طاقتوار لوگ ہیں ہر ایک کی یہی خواہش کی کہ دنیا انہیں طاقتوار ترین انسان مانے اپنی طاقت کو منوانے کے لئے انہوں نے ہر حد پار کی لیکن پھر بھی ان کو اسی دنیا نے ظلیل و رسوا ہوتے ہوئے دیکھا یہ دنیا مانتی نہیں ہے بلکہ خود کو منوانے والوں کو سبق سکھاتی ہے یہ دنیا اس کا چین سکون سب چھین کر اس کو نشان عبرت بنا دیتی ہے جی ناظرین کیسا لگا آپ کو آج کا پروگرام اگر ہم دنیا میں زندگی خوشی اور سکون سے گزارنا چاہتے ہیں تو ہم کو ایسے بہت سے لوگوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے جو آل اینڈی مشکلات کا شکار ہیں موسیقی موسیقی